نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعض فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واجعلنا للمتقین اماما اولائکہ یجزون الغرفت بما صبرو ویلقون فیہا تحیتہو سلاما تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے اعلیٰ اصحاب پر اور آپ کے متدعین پر اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرنے کے بعد ہمیں جن دعاؤں کی تعلیم دی ہے ان میں ایک دعا ہے جس کا ایک ٹکڑا ہے واجعلنا للمتقین اماما پہلا ہمیں پرہزگاروں کا امام بنا دے پرہزگاروں کا متقیوں کا پیشوہ بنا دے پرہزگار بننا یہ ایک بڑی اہم بات ہے اور پرہزگاروں کا پیشوہ بننا یہ تو بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے ہمیں اپنی زندگی میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پرہزگار بنیں متقی بنیں اور اسی کے ساتھ اس مقام تک پہنچے جس کی تعلیم اس دعا میں دی گئی ہے واجعلنا للمتقین اماما اہلا ہمیں متقیوں کا پرہزگاروں کا امام بنا دے پیشوہ بنا دے یہ بہت موچھا مقام ہے بہت بڑا مقام ہے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنت میں ہمیں پرہزگار بننے کے تمام اصول اور ضابطیں تعلیم دیئے ہیں بتائیں کوشش کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ میں دعا کے لئے بھی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم پرہزگار بنیں اپنی زندگی میں پرہزگاری لائیں برائیوں سے بچیں اور اچھائیوں کو اختیار کریں اس آیت میں آگے کہا گیا ہے وَلَائِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا یہی ہیں وہ لوگ جنہیں ان کے سبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے جہاں انہیں دعا اور سلام پہنچایا جائے گا یہ بھی بہت اہم مقام ہے اہل جنت کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا یہی ہیں وہ لوگ کہ جنہیں ان کے سبر کے بدلے اُلَائِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا انہیں ان کے سبر کے بدلے جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے اور انہیں سلامتی اور ان کے لئے دعا خیر ہوگی سبر کیا ہے سبر کہتے ہیں استقامت کو پریشانی دشواری ظلم و ستم ان سب چیزوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لینا اور اللہ تعالیٰ کی دین پر قائم رہ جالے کسی بھی حال میں دین کو نہ چھوڑنا اللہ تعالیٰ کے راستے کو نہ چھوڑنا صحیح راستے سے ایک انچ نہ ہٹنا یہ سبر ہے اور اسی کو استقامت کہتے ہیں یہ بھی ایک متقی پرہزگار اور مومن کے لیے بہت بڑا مقام ہے انسانی زندگی میں بڑے حالات آتے ہیں نیچے اوپر ہوتا ہے اور بڑے بڑے تاریخ حالات سے انسان گزرتا ہے دشوار ترین حالات سے دگمگا جاتا ہے آدمی لیکن اگر وہ مومن ہے اور اللہ پر اس کا کامل بھروسہ ہے تو پھر وہ گھبراتا نہیں ہے بلکہ اپنے صحیح راستے پر قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر قائم رہتا ہے نہیں چھوڑتا ہے اس کو کبھی کبھی آدمی تھوڑے سے فائدے کے لیے صحیح بات کو صحیح راستے پر چھوڑ دیتا تو یہ مومن کا شیوہ نہیں ہے مومن کا طریقہ نہیں ہے مومن کی زندگی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اور ہر حال میں صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور جب کوئی انسان صبر و استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے مدد کا نزول ہے اور آخرت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ترین جنتیں ہیں تو کہا گیا ہے اس آیت میں وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا اللہ تعالیٰ ان تک جو صبر کرنے والے ہیں جنت کے بالا خانوں میں ہیں سلام اور دعا پہنچاتا ہے سلام اور دعا یہ بڑی اہم چیز ہے اور ہماری زندگی میں بلکہ چوبیس گھنٹے کی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک کئی مرتبہ اس سے سابقہ پڑتا ہے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز کے اندر بھی جو اذکار ہیں جو دعائیں ہیں ان پر ہم غور کریں اور ان کی جانب توجہ دیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کتنے اذکار ہیں کتنی دعائیں ہیں اور کتنی سلامتی کی چیزیں ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہم لوگ نماز برسہ برس سے پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں پڑھے جانے والے جو اذکار ہیں ان پر بھی ہم غور نہیں کرتے ان کا معنی اور مفہوم بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا تو اگر ہم روز مرہ پڑھی جانے والی نماز پر بھی توجہ دے لیں اور اس میں پڑھے جانے والے اذکار کے معانی اور مفاہیم اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین کی جناب میں کیا کہہ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں اور ہمیں کیا حاصل ہو رہا اس کا عیم ہوگا نماز کی ایک کیفیت ہے قائدہ قائدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں نماز کی مختلف کیفیتیں ہیں قیام ہے رکو ہے قومہ ہے سجود ہیں جلسہ ہے اور قاعدہ یہ مختلف نماز کے مراحل ہیں قیام کھڑے ہونے کی حالت کو کہتے ہیں رکو جب ہم پیٹھ موڑ لیتے ہیں اس کیفیت کو کہتے ہیں قومہ رکو سے کھڑے ہونے کی حالت کو کہتے ہیں سجود جب ہم اپنا اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے ہیں اس کیفیت کو کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو اسے جلسہ کہتے ہیں پھر جب ہم تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اسے قاعدہ کہتے ہیں یہ نماز کی مختلف کیفیتیں ہیں اور یہ نام ہیں استلاحات ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا چاہئے نماز میں قاعدے کی جو کیفیت ہے اس میں انسان دو زانوں ہو کر بیٹھتا ہے دو زانوں ہو کر بیٹھنا یہ نہایت عدب اور تہذیب کا طریقہ ہے نہایت معذب انداز میں محذب انداز میں آدمی اللہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے کھڑا ہوتا ہے کمر جھکا کر اپنی عبدیت کا اور اپنی کمزوری کا اعلان اور اظہار کرتا ہے اور اس کا سب سے اعلی ترین مقام پھر سجدہ ہے کہ جس میں آدمی اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے یہ عبدیت کا سب سے بڑا مقام ہے غلامی کا کہ رب العالمین تو رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میں نے اب اپنی پیشانی تیرے سامنے رکھ دی ہے یہ وہ پیشانی ہے جو تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی تیرے سامنے رکھ دی ہے اور پھر اسی نماز کے اندر آدمی دوزانوں ہو کر معدب بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعائیں کرتا ہے تشہد پڑھا جاتا ہے تشہد کیا ہے ہم نے کبھی اس میں غور نہیں کیا اور اگر کیا ہوگا تو خاص توجہ نہیں رکھی اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کے معنی اور مفہوم سے نباقف ہیں نماز میں تشہد پڑھنا قائدے کی حالت میں چار اور تیر رکھت والی نماز میں دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور دو رکھت والی نماز میں ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے حدیث آئی ہے صحیح مسلم میں فرماتے ہیں انہو قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد کما یعلمنا السورة من القرآن فکانا یقول صلی اللہ علیہ وسلم التحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام عليک ایوہ النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ السلام علينا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ اللہ واشہد ان محمد ان عبده ورسول حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تشہد کی تعلیم بلکل اسی طرح دی جس طرح آپ قرآن کریم کی صورتیں ہمیں سکھاتے تھے جس طرح قرآن کریم پہنا سکھاتے تھے بلکل اسی طرح ہمیں تشہد سکھایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قال سمیعت ابن مسعود یقول علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشہد کفی بین کفی کما یعلمنی السورة من القرآن یہ بھی مسلم میں ہے اور یہ بخاری میں بھی ہے حضرت عبداللہ ابن سخبرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود سے سنا رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ ہمیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالیم دی علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا التشہد تشہد کتنے پیار سے کتنی محبت سے کتنی شفت سے کہ کفی بین کفی میرا ہاتھ میری ہتھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں تھی میری یہ ہتھیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں تھی اس طرح سے ہاتھ پکڑ کر شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کی تعلیم دی تشہد سکھایا جس طرح آپ قرآن کریم کی صورتیں سکھایا کرتے تھے یہ ہے تشہد کی اہمیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اسی طرح اس کی تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کریم سکھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری قرآن کریم نے بیان کی ہے یَتُلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کہ وہ قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں انہیں پاک اور صاف کرتے ہیں یہ تشہد کا معنی اور مفہوم کیا ہے تشہد ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں ہمارے ذہن میں اس کا معنی اور مفہوم ہونا چاہیے اتحییات سب سے پہلا لفظ ہے اتحییات اس کا معنی ہے تعظیم و کبریائی کے تمام کلمات بڑھائی کے کبریائی کے تمام کلمات اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص ہیں اتحییات کا کیا معنی ہوا صرف لفظ اتحییات اس کی جتنے قسمیں ہو سکتی ہیں کبریائی کی بڑھائی کی تعظیم کی وہ سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص ہیں اسی کی شایان شان ہیں اسی کا وہ مقام ہے کہ بندہ اس کی بڑھائی بیان کرے اس کی کبریائی بیان کرے اس کی تعظیم کرے اس کی عظمت کو کو تسلیم کرے اور اس کی عظمت کو مانے اس کو بیان کرے یہ سب مفہوم اتحییات کے لفظ میں آتا ہے اللہ کی شان بہت بلند ہے سب سے بلند ہے اس سے بلند کسی کا مقام نہیں ہے اللہ رب العالمین نے خود اپنی کتاب میں اپنی شان کو بیان کیا ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اللہ رب العالمین کی کرسی کی وسط اس زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کی شان کا اندازہ لگائی کہ اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں اور اس کو ان دونوں کی حفاظت پر کسی طرح کی کوئی اکتاہت نہیں ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کائنات کی زمین و آسمان کی اور اس پوری کائنات کی حفاظت فرماتا ہے اور اکتاہت اسے نہیں ہوتی ہے بلکل نہیں گھبراتا ہے اللہ رب العالمین نہایت آسانی اور اپنی شان کے مطابق زمین و آسمان کی حفاظت فرماتا ہے والصلاوات التحیات للہ اس کے بعد ہے والصلاوات والصلاوات یہ بھی ایک لفظ ہے اس کا معنی ہے ہر قسم کی عبادت عبادت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں قولی فعلی بدنی مالی جتنی بھی عبادتیں ہیں سب اللہ ہی کے لئے خاص ہیں التحیات للہ تمام تر تعظیم و کبریائی بڑائی اور اس کی تمام قسمیں اللہ ہی کے لئے خاص ہیں والصلاوات اور تمام تر عبادتیں قولی فعلی مالی بدنی ہر قسم کی عبادت صرف اللہ ہی کے لئے خاص ہیں وہ فرد نماز ہو نفل نماز ہو کسی بھی کوئی سی نماز ہو سب اللہ ہی کے لئے ہیں اور کیا تعلیم دی گئی ہے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کر آیا گیا قل انہ سلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین آپ کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت للہ رب العالمین سب اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں تو میرے بھائیو یہ عقیدہ سکھایا جا رہا ہے عقیدے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کیا عقیدہ رکھیں اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہماری عبادتیں غیر کے لئے نہیں ہونی چاہیے عبادت کا کوئی حصہ غیر کے لئے نہیں ہونا چاہیے اگر غیر کو اللہ کی عبادت میں اس کی کبریائی میں اس کی عظمت میں شریک کر دیا تو یہ ظلم عظیم ہے سب سے بڑا ظلم ہے اور یہ شرک ہے اتحیات تشہد ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ ہم اللہ کی توحید کا خالص عقیدہ مضبوطی کے ساتھ اختیار کریں کہ عبادت کوئی ہو کسی طرح کی ہو صدقہ و خیرات ہو سب اللہ کے لئے خاص کسی کے لئے بھی جائز نہیں کہ ہم کسی کے نام کا صدقہ کریں کسی کے نام پر قربانی کریں کسی کے نام کی عبادت کریں کسی کے نام کی عظمت اور تعظیم بجا لائیں یہ سب کچھ نہیں اللہ رب العالمین کے لئے خاص ہے اسی کے بعد تیسرا لفظ ہے الطیبات ہر قسم کے پاکیزہ اقوال افعال اسی کی شان کے لائق ہے انہیں جن کلمات کے ساتھ جن پاکیزہ الفاظ کے ساتھ اس کی تعریف و توصیف بیان ہوتی ہے اس کی شان بیان ہوتی ہے وہ اسی کے لئے خاص ہے کسی دوسرے کا اس میں کوئی ساجہ اور شرکت نہیں ہے تو اتحیات للہ والصلاوات والطیبات یہ تین الفاظ ہیں اور تینوں نے ہمیں عقید توحید کی تعلیم دی ہے کہ عقید توحید مضبوط ہونا چاہیے ہم جو زبان سے بول رہے ہیں وہ ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے دل کی کہرائی سے وہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے تو یہ اقرار کیا اور زبان سے بول دیا اتحیات للہ والصلاوات والطیبات لیکن کوئی دقت اور پریشانی آگئی جھبرا گئے اور کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کسی کو حاجت روا مان لیا کسی کو مشکل کشا مان لیا کسی مردے کی قبر پہ جا کر حق پھیلا دیا یہ نہیں ہونا چاہیے ہم زبان سے بول رہے ہیں اتحیات للہ والصلاوات والطیبات تو اس عقیدے کے خلاف ہے یہ کسی غیر کو حاجت روا ماننا کسی غیر کو مشکل کشا ماننا کسی غیر کو شفا دینے والا ماننا کسی غیر کو اولاد کا دینے والا ماننا سب اللہ کے لئے خاص ہیں سب کچھ اسی کے قفضہ قدرت میں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کی تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شان اس کی بڑائی اس کی کبریائی اور عبادات کی تمام پسمیں اسی کے لئے خاص ہیں اس کو بیان کرنے کے بعد اب ہم نبی پر سلام بھیجیں السلام علیکہ ایہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو برکتوں کا نزول ہو سلامتی کا نزول ہو یہ دعا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے ہر عمتی پر کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا کرتے رہیں اور آپ کی ذاتِ اقدس پر صلاة و سلام پڑھتے رہیں السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو رحمتیں ہو اور برکتیں ہو اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے اوپر اور تمام نیک بندوں پر سلامتی پہنچانے کی تعلیم بھی ہے اگلا جملہ ہے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اے اللہ ہم پر بھی سلامتی نازل فرما اور تمام نیک بندوں پر سلامتی نازل فرما سلام ہو ہم پر بھی اور سلام ہو تمام نیک بندوں پر اللہ اکبر کتنی بہترین اور خوبصورت تعلیم ہیں نماز کی کیفیت ہے نماز کے اندر باعدب محذب طریقے سے بندہ اللہ کی جناب میں بیٹھا ہے اور اس کی جناب میں دعا کر رہا ہے السلام علینا اے اللہ ہم پر سلامتی کا نزول فرما نماز کی افادیت کا اندادہ لگائیے نماز کے کتنے فوائد ہیں ان میں سے اس ایک فائدے پر غور کر لیں کہ نماز پڑھنے والا شخص اپنے لئے اللہ سے سلامتی کی دعا کرتا ہے سلامتی اے اللہ مجھ پر سلامتی نازل فرما سلامتی کا کیا معنی ہے سلامتی کا معنی ہے امن و سکون راحت آرام ہر طرح کی ظاہری اور باطنی سلامتی ہمیں عطا فرما بڑی جامع دعا ہے انسان سلامتی کا تو متلاشی ہے انسان سکون ہی کو متلاش کر رہا ہے دنیا میں آج انسان بے چین ہے پریشان ہے سلامتی کہاں ملے گی سلامتی اسے اللہ کے دین میں ملے گی سلامتی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملے گی راحت و سکون اسے اسلامی شریعت میں ملے گا کوئی اور ٹھکانہ امن و سکون کا نہیں ہے امن و سکون اور سلامتی اگر ہے تو وہ اسلام میں ہے اللہ کے دین میں ہے اللہ کی کتاب میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے تو میرے بھائیو ہم جب اللہ سے سلامتی مانگتے ہیں اللہ سے سکون اور اتمنان کی دعا کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لئے عمل بھی کرنا چاہیے کوشش بھی کرنی چاہیے کوشش اور دعا جب دونوں اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو وہ چیز ملتی ہے جس کے لئے وہ اللہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو تشہد میں کتنی بڑی تعلیم ہے اور ہمارے لئے اس میں کتنا درس ہے اور کتنا سبق ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنے اوپر ہی سلامتی کی دعا نہیں کرنا ہے بلکہ وَعَلَا عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ تمام نیک بندوں پر سلامتی عطا فرما تمام نیک بندوں پر اس میں آسمان میں رہنے والی مخلوق بھی آگئی اور زمین پر رہنے والی مخلوق بھی آگئی لیکن شرط ہے اس میں شرط ہے وہ نیک و کار ہو نیک ہو صالح ہو ہر ایک کے لئے دعا نہیں ہے تشہود میں کی جانے والی دعا کا مستاق اگر بننا ہے تشہود میں کی جانے والی دعا کا فائدہ اٹھانا ہے تو میرے بھائیوں نیک بننا پڑے گا صالح بننا پڑے گا جب تک ہمارے عقیدے میں ہمارے عمل میں ہمارے کردار میں ہماری گفتار میں ہمارے معاملات میں صالحیت نہیں آئے گی نیک نہیں بنیں گے تو اس کا فائدہ ہم کو نہیں ملے گا یہ دعا پھر ہمارے لئے نہیں ہے یہ دعا تو نیک لوگوں کے لئے ہے تو تشہود میں پڑھی جانے والی دعا کا فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم نیک بنیں ہم صالح بنیں اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد پھر گواہی ہے اللہ کی توحید پھر گواہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی خالی نہیں ہے بلکہ اس اظہار کے ساتھ ہے اس اعلان کے ساتھ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جن کی رسالت کی گواہی دے رہا ہوں جن کی رسالت پر ایمان لارہا ہوں جن کی رسالت کو دل کی گہرائی سے تسلیم کر رہا ہوں وہ عبد ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے اللہ کا نور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اس اعلان کے ساتھ رسالت کا اقرار ہو رہا ہے اس اقرار کے ساتھ رسالت کا اعلان ہو رہا ہے گواہی دی جا رہی ہے تو یہ ہے تشہد جسے ہم التحیات میں جسے ہم قائدے میں پڑھتے ہیں اس کا مانع اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے بہت عظیم دعا ہے بہت عظیم ذکر ہے یہ بہت اہم ہے نماز کے اندر یہ تشہد پڑھنا بہت اہم ہے اسی کے ساتھ ہمیں ایک سلیقہ ملتا ہے ایک طریقے کی تعلیم ملتی ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی ہم اللہ کی جناب میں دعا کریں اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں سب سے پہلے اللہ تعالی کی تعریف و توصیف بیان کریں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں اس کے بعد اپنے لئے دعا کریں اور سارے مسلمانوں کے لئے دعا کریں یہی تو تعلیم ہے اس تشہد میں پہلے اللہ کی کبریائی ہے اس کی بڑائی ہے اس کی عظمت کا اعلان ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے صلات و سلام ہے اس میں اور اس کے بعد پھر اپنے لئے اور سارے نیک بندوں کے لئے سلامتی کی دعا ہے تو دعا کرنے کا یہ طریقہ اور سلیقہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ آپ جب بھی دعا کریں تو پہلے اللہ کی حمد بیان کریں اس کی تعریف کریں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور پھر اپنے لئے دعا کریں اور سارے لوگوں کے لئے دعا کریں یہ تعلیم بھی ہمیں سکھائی گئی ہے حضرت نبی علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کریں جو قرآن کریم نے ذکر کی ہے یہ دعا حضرت نبی علیہ السلام نے کی ربی غفر لی ایمان کی حالت میں ان کو بھی معاف فرما دے ان کی بھی مغفرت فرما دے تو حضرت نو علیہ السلام نے اپنے لئے دعا کی اپنے والدین کے لئے دعا کی اور مومنین اور مومنات کے لئے دعا کی کہ جو لوگ بھی مردوں یا عورت ایمان کی حالت میں گھر میں داخل ہو گئے ہیں رب العالمین ان کی بھی مغفرت فرما دے تو تشہد سے ہمیں دعا کی تعلیم ملتی ہے اسی طرح سلامتی کا ذکر آیا ہے سلامتی کو پھیلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے فرمایا اولا دلکم علا شئین اذا فعلتمو تحاببتم افش السلام بینکو رواہ مسلم کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان تعلق پیدا ہوگا محبت بڑھے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز ہے صحابہ سے فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں تمہیں آپس میں محبت میں اضافہ ہوگا تمہارے تعلقات مضبوط ہوں گے آپس میں سلام کو پھیلاؤ ایک دوسرے کو سلام کرو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام یہ ہے جب بھی کوئی اپنا بھائی ملے مسلمان نظر آئے اس کو سلام کرے اس سے محبت میں اضافہ ہوگا ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا ہوگی اور سلامتی ہی سلامتی تو مطلوب ہے تو جب ہم ایک دوسرے کے خیرخواہ ہو جائیں گے سلام کرنے کا معنی کیا ہے میں آپ کا خیرخواہ ہوں میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں جب آپ دینے والے بھی کہتا ہے میں بھی آپ کا خیرخواہ ہوں میں بھی آپ کی بھلائی چاہتا ہوں میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی جب آپ دینے والے بھی کہتا ہے میری ذات سے بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں آپ بھی سلامت رہیں اور میں بھی سلامت رہوں یہ تعلیم ہے سلام کی تو سلام کو پھیلاؤ آپ اس میں سلام کرو تو یہ تشہد بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے باقی انشاءاللہ اس سلسلے میں تو کچھ ضروری چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہندہ بیان کریں گے قول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِوَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ